اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو دیسی ہیلڈ ٹی وی دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا تیل لے کر آیا ہوں ایک ایسا تیل ہے جو کہ قدرتی چیزوں سے بنتا ہے آپ لوگوں کے بالوں کی خوبصورتی کے لیے بالوں کا والیم بڑھانے کے لیے بالوں میں جان بیدا کرنے کے لیے بالوں کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے نیز یہ جو موسم چل رہا ہے سردیوں کا اس میں خوشکی ہو جاتی ہے انسان کو بہت زیادہ بالوں میں اسے خوشکی کو ریموو کرنے کے لیے سکری کو ریموو کرنے کے لیے یہ ایک تیل ہے جو کہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ ورک کرے گا آپ لوگوں کے بالوں میں جس کو استعمال کر کے آپ لوگ بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں بالوں کی بڑھوتری کو تیز کر سکتے ہیں نیز آپ لوگوں کے بال جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں گرنے والے انشاءاللہ جو رہ گئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد نہیں گریں گے تو آئیے جلتے ہیں ایک آئل ہے یہ آپ لوگوں کو مارکیٹ سے مل جائے گا روگنے دل آپ لوگوں نے لیانا ہے جو سی سیم آئل ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے لینا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ایک چیز ایڈ کریں گے وہ ہے دوستو یہ پیاز پیاز میں نے کٹ کے رکھا ہوا اس کو مزید ہم کٹ لیں گے چھوٹا چھوٹا اب یہ پیاز میں اس میں شامل کر دوں گا اس کا ہم لوگوں نے رس نکالنا ہے پیاز کا رس یہ دوستو میرے پاس اس پیاز کا پانی آ چکا ہے میں اس کو سٹرین کروں گا اچھا میرے بھائیو یہ میرے پاس پیاز کا پانی نکلایا ہے ٹھیک ہے یہ پیاز کا پانی ہم لوگوں کا استعمال کا ہے بالوں کی جو نشونوہ ہے اس کو تیز کرنے کے لیے اور کرے ہوئے بالوں کو واپس لانے کے لیے خالی جگہ پور کرنے کے لیے احسان الفاظ میں اس کے لیے خاص طور پر یہ تیل استعمال کیا جاتا ہے بالوں میں لیکن ہم مزید اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے اس کے بیچ میں ہم لوگوں نے شامل کرنا ہے تقریباً تین چمچ تیلوں کے تیل کی تیلوں کے تیل ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے بالوں کو وافر مقدار میں وائٹمن سی ڈی اور ہی فراہم کرتا ہے جس کے بعد ہمارے بال ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہیلڈی اور ان کا بالوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ پکر رہتا ہے سفید نہیں ہوتے تیلوں کے تیل کے یہ بہت بڑے فوائد ہیں اس کے علاوہ بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بالوں کو یعنی کہ ایک ہوتا ہے جیسے بالکل ہیلڈی ہیلڈی نظر سے آتے ہیں کالے سیاہ نظر آتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ ایڈ کریں گے اس میں شہد ایک چمچ کے برابر ہم اس میں شہد ایڈ کریں گے اب ان تمام اجزاء کو اچھے طریقے سے مکس کریں اب یہ جو دوہ تیار ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ جو ایک چیز تیار ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے صاف بالوں میں یعنی کہ بالوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے مٹھی بھر اٹھا کے اگر آپ لوگوں کے بال زیادہ بڑے ہیں تو آپ لوگ جتنی بھی چیزیں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں وہ زیادہ ایڈ کریں گے کونٹیٹی زیادہ کر لیں گے ہر چیز ڈبل ہو جائے گی لگا کر اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے پورے سر میں بالوں میں بچہ کچھ لگا لیجی اور اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجی دو گھنٹے بعد سر کو اچھے طریقے سے واش کر لیں بہترین ریزلٹ کے لیے آپ لوگوں نے سات دن ریگولرز کا یوز کرنا ہے سات دن میں آپ لوگوں کے سامنے فرق نظر آئے گا آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے بال چمکدار ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہلتی ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ بالوں کا ٹوٹنا بھی بند ہو گئے یہ سارے فوائد ہیں صرف اور صرف اس کے اندر آپ لوگوں نے آج یہ بنا لے بلکہ میں کہتا ہوں زیادہ سارا آپ لوگ بنا کر رکھ دیجئے ٹھیک ہے جتنی جتنی میں نے چیزیں ایڈ کی ہیں ڈبل ٹرپل آپ لوگ کر لیجئے زیادہ سارا بنا کر رکھ دیجئے یہ خراب نہیں ہونے والا اور اس کو آپ لوگ نے روم کے ٹیمپریچر کے مطابق رکھنا ہے فریج میں نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہ بہت امدہ سی چیز ہے بہت قدیم سی چیز ہے جتنی بھی چیزیں میں اس دیسی ال ٹی وی پر اپلوڈ کر چکا ہوں بہت قدیم قدیم چیزیں ہیں کچھ ایک چیزیں ہیں جو کہ اس زمانے کی ہیں ورنہ سارا اپنے ایکسپیرینس سے اور خود پہ جو چیز اپلائے گی وہی آپ لوگوں سے شیئر گیا اس کا اچھا ریزلٹس اگر مجھے ملتے ہیں اس کے اگر اچھے ریزلٹس مجھے ملتے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کرتا ہوں یہ دوستو بہت امیزنگ سی چیز ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہمارا انتظار لازمی کیجئے گا ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو فالو اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ